ہم سب سے جڑی ہوئی ہے رازدانی جیپور کے خبر دراصل ملاوٹ خوروں پر بڑی کارروائی ہوئی ہے کون سے ملاوٹ خور ہیں بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے بتاتے ہیں کہ شاستی نگر کا یہ معاملہ ہے جہاں پر نیجی ڈیری پر خادیہ نریکشنٹ ٹیم کا چھاپا پڑا ہے ڈیٹرجنٹ پاودر مکس کر کے پنیر بنایا جا رہا ہے جی ہاں ڈیٹرجنٹ پاودر مکس کر کے پنیر بنایا جا رہا تھا ٹیم نے موقع پر سیمپل لیے ہیں بڑی ملاوٹ یہ سامنے آئی ہے چھے سو کلو نکلی پنیر کی یہ کھیپ زبط کی گئی ہے سبحاش نگر میں اس ڈیری پر یہ چھاپا پڑا ہے نکلی پنیر میں شیمپو ایزی جیسی چیزوں کا استعمال کیا جا رہا تھا اور پام آئل کی بھی اس میں ملاوٹ کی جا رہی تھی اب زبطی کر ملاوٹ سامگری کو نشت کیا جائے تو یہ پورا وہ زخیرہ یہ کہیں کہ نکلی پنیر بنانے کی فیکٹری پکڑی گئی ہے مہیش حمال زنباتہ جھوڑ چکے ہیں اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ مہیش اس خبر نے جیپور واسیوں کو پردیش واسیوں کو دہلا دیا ہوگا اور دہلا دیں گے کہ جو وہ پنیر کھا رہے ہیں وہ شیمپو ڈیٹرجنٹ والا ہے یا پھر دودھ والا پنیر ہے بلکل یہ بات صحیح ہے کہ یہاں جو شام کو آپ ڈینر کر رہے ہیں اس میں آپ شائی پنیر اور پنیر سے بنے ہوئے تمام جو وینجن جب آپ لطف اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک بات جرور یہاں پر دھیان دینی ہوگی کہ کیا جو پنیر آپ کھا رہے ہیں وہ واقعی میں پنیر ہے یا پھر ملاوٹی یا نکلی پنیر ہے کیونکہ اسی طرح ہے کہ جو معاملے ہیں ایک کے بعد ایک اس طرح سے رازانی میں سامنے آ رہے ہیں خادر سرکشا کی جو ٹیم ہے یہاں پر انیرکشن کے لئے پہنچی اور اونرم جب یہاں پر جاج کی ہے تو سارے کے سارے سیمپل یہاں پر نکلی پنیر کے پائے گئے ہیں اور ایک بڑا کھلاسہ بڑا پردہ فاج جو ہے خادر سرکشا جو انیرکشن ٹیم ہے اس نے یہاں پر کیا ہے کس طرح سے جو سیمپلنگ یہاں پر کی ہے آپ دیکھیں یہ سبھاش نگر کا علاقہ ہے شہاسنگر کے نزدیک میں اور یہاں پر چھہ سو کلو کریب جو ہے نکلی پنیر پایا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ سیمپل جو ہے وہ یہاں پر پورے کے پورے ٹیم نے کریکٹ کیے ہیں اور کس طرح سے ویواد نے یہاں پر کاروائی کی ہے آپ بات کرنے کی کوشش یہاں پر اماری ہوگی اور کس طرح سے کاروائی کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بار نکلی پنیر جرور دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے نکلی پنیر جو ہے یہاں رکھے ہوئے ایجی شیشے جو ہیں جن سے کہ آپ کپڑے دوتے ہیں جن ڈیٹرجین کا استعمال آپ کپڑے چمکانے میں کرتے ہیں ان کو کھانے کی سامگری میں یعنی جو پنیر جیسی چیز ہے اس میں ملاوٹ کر کے بنایا جا رہا ہے اور یہ صحت کے لئے کتنا جان لیوہ ہو سکتا ہے اس سے کس طرح کے روپ بیماریاں ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے اور جس جگہ پر یہ جو بنایا جا رہا ہے وہ پورا انہائیجنک ہے اور یہاں پر ویسے ایک اچھت ملی کی دکان یعنی راشن کی جو دکان ہے وہ کبھی چلائی جا رہی تھی پام اویل جو ہے آپ دیکھئے یہ جو پیپے رکھے ہوئے ہیں پام اویل کے نکلی گھی کے جو پیپے ہیں وہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں جو خادی سرکشہ عدیکاری اس سمیں ہمارے ساتھ بادشیت کے لئے موجود ہیں ان سے بھی میں جاننے کوشش کروں گا سر کس طرح سے یہ کاروائی آپ لوگ کو کس سے جان کریں گے کیا کچھ ڈیٹیلز اس میں دی ہم ہماری ٹیم اور ہم سویم جست کرتے رہتے ہیں تو ہم کافی دن سے ریک ہی کر رہے تھے اور ہمیں کوئی سوچنا بھی ملی تھی تو سوچنا کے عدار پر ہم یہاں تک پہنچے اور یہ کاروائی کی کیا کیا چیزیں ملی ہیں سر ابھی ہم یہاں دیکھ کے چونکے ہم نے دیکھا کہ یہاں ایجی اور کچھ کیمیکل اور پام آئیل سے پانیر تیار کیا جا رہا تھا کافی بڑی سنجھا پہ پانیر تیار کیا جا رہا تھا موقع پر لگ بک 600 کلو نقلی پانیر ہمیں ملا اور ہم نے اس کام کو ترنت رکھوایا اور لگ بک 22 پی پہ ریفائنڈ آئیل پام آئیل کے ہم نے جبت کیا ہے اور ایجی کے شیشے ہمیں ملے ہیں اور کچھ کیمیکل بھی ہمیں ملا ہے ہم نے کافی دنوں سے یہاں پہ سرولینس کے لئے ہم آ رہے تھے تو ہم کو پتہ لگا یہاں پہ نقلی پانیر بن رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ نیرکشن کیا نیرکشن کے دوران پایا گیا کہ سب سے پہلے 0.5 فیٹ کا دودھ لیتے ہیں یہ لوگ دودھ میں ایزی پاورڈر ملاتے ہیں پاہم آئیل ملاتے ہیں ایزی پاورڈر ملانے سے کیا ہے پاہم آئیل جو ہے وہ اوپر دکھے گا نہیں ملک میں کلیر اس لئے ایزی پاورڈر ڈالنے کے پسچات اس کو ایسیٹک ایسیٹ ڈال کے اس کو بھاڑ کے اور ترنت پانیر بنانے کا کام کر رہے ہیں جو کی آم جنتہ کے لئے بہت ہانی کارک سے دھو سکتا ہے جنتہ کی جان جو ہے وہ کس طرح سے جوکھی میں ڈالی جا رہی ہے نیسندے یہ جو کاسٹیک اور سیمپو ہے یہ سواثتے کے لئے نفصان دائق ہیں اور جس طرح سے یہ پاہموئی مکس کر کے اس طرح سے جو نکلی پانیر بنایا جا رہا ہے جو سواثتے کے لئے بہت ہی جیزا ہانی کارک خور کر کے پلاوٹی ہے اور اس کو ہم ڈیسٹوئے کرانے کے کاروائے کر رہے ہیں اور اس فرم کا لائکسنس بھی نسک کرائیں گے کیسے سوچنا ملی آپ کو کیسے پسا لگا یہاں پر اس لیول پر یہاں نکلی پانیر بن رہا ہے جہرے مکبیر کے ہم پریاست کر رہے تھے جگہ کا پتا تو ہمیں پہلے سے ہی تھا لیکن جب یہ پانیر جب بنے گا اس وقت ہم نے اس کی تاک میں تھے جب یہ بن رہا تھا تو صاحب سے اچانک ریٹ ڈالی اور ہم نے سیکھ کیا یہ چھاپا یہاں پر جس طرح سے ڈالا گیا ہے اور یہ جو پانیر ہے کیا یہ پانیر کے جیسا بلکل دکھ رہا ہے یہ ہو بہو پانیر بن جاتا ہے اسی سیپ میں اس طرح کے بن جاتا ہے پر اس کے انگرینٹ ہیں جو بلکل ناک برابر ہوتے ہیں دودھ کی کوئی ماترہ نہیں کیونکہ پانیر تو دودھ سے بنایا جاتا ہے تھوڑا بہت دودھ تو استعمال کیا گیا تھا پر اس کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے کورمول اللہ کر کے بناتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ڈیپ فریزر ہے ان میں کس طرح سے یہ پانیر رکھا گیا ہے اور یہ بلکل برف میں اس قدر رکھا گیا ہے تاکہ یہ جو پانیر ہے وہ بلکل ہو بہو پانیر کے جیسا دیکھے یہ نقلی پانیر ہے یہ پانیر کی اس میں کوئی ماترہ نہیں ہے آپ کو کوئی پانیر کا اس میں سواد نہیں ملے گا مہیش میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو یہ بات کہ یہ کسی برینڈ کے نام پر بیچے جا رہا تھا برینڈ کا نام ہے تو کیا ہے تاکہ سچت ہو جائیں دوسری چیز یہ کہ یہ اگر برینڈ نہیں اوپن مارکٹ میں بکتا تھا اوپن بکتا تھا کھولے میں بکتا تھا تو یہ کہاں کہاں بازار میں بیچتے تھے اور جن دکانوں پر بیچتے تھے کیا وہاں پر بھی کار روائی ہوگی اور تیسری چیز آپ کنٹینیوٹی میں آرام سے وقت ہے آپ کے پاس یہ پوچھئے گا کہ عام آدمی جو گھر پر پنیر خرید کے لاتا ہے برینڈ سے اتر اگر وہ لوکل برینڈ پیکنگ میں لاتا ہے یا اوپن خرید کے لاتا ہے تو وہ گھر پر کیسے ٹیسٹ کر سکتا ہے کیسے جان سکتا ہے تینوں سوالوں کا جواب آپ سے چاہوں گا بستار سے بلکل دیکھیں جو پوری یہاں پر جنہوں نے یہ کھلاسہ کیا ہے پوری ٹیم ہمارے ساتھ میں اس سمیں موجود ہے اور بلہائی کے پاتھ رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی میں جنتا کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ یہاں پر ہو رہا ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے لیکن آپ کو دیکھیں تصویروں کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا کہ ریفائنڈ آئل پام آئل کا جو استعمال ہے وہ اس میں کیا جارہا تھا جو کی کھانے کی جو چیجوں میں زیادہ اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ہامفول ہوتا ہے اور یہ یہاں پر پنیر کے الگ الگ جگہوں پر آپ کو پیرٹس نظر آ رہے ہیں جس میں کی یہ پورا کا پورا نکلی پنیر ہے پنیر بلکل بھی نہیں ہے اس کے اندر اور جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہاں پر پنیر کا اس میں کہیں نہیں ہے دودھ کا جو انگریڈینٹ ہے وہ بہت ہی کم یہاں پر ہے اس کے اندر اور نکلی چیزیں جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوئی ہے ٹیم کے عدھکاریوں سے میں ایک بار پھر سے بات کروں گا سر دیوین جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آم جنتہ کیسے ان کو پکڑے اور آپ لوگ تو کیونکہ سیمپل لے کر اس کا کھلاسہ کر دیتے ہیں لیکن کیسے آم جنتہ جو ہے وہ اس سے آویر ہو آم جنتہ بھی سہوچیت رہیں ان کو اگر سواد میں یا اسے کچھ معلوم پڑتا ہے کہ یہاں اسے انہوں نے کوئی پرنیریا خادی سامگری خلی دیئی ہے اور پردام پر اسے ان کو سو ٹیسٹ میں اسے لگ رہا ہے کہ ملاوٹی ہو سکتی ہے تو اس کی سوچنا ہمیں تدکال ہمارے کاریلے کو دیویں اور جہاں جا پر بھی مکوی ریوزنا کے بھی سرکاری کی طرف سے جلائی جا رہی جس میں انعام کی سیوی دی جاتی ہے تو پبلک کا سیوگ بہت ضروری ہے پبلک آوے رہے کیونکہ سرکاری تند سب جگہ نہیں پہنچ سکتا تو جہاں بڑے بڑے سطر کے اوپر اس طرح سے ملاوٹ سامگری کو کہیں بھی جانکاری ملتی کسی بھی عام جنتہ کو کسی کو گھر پر کیا سے ٹیسٹ سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں کچھ اور بھی تدکہ ہے پتہ لگنے کی طرف سے چل پریوک سالہ میں بھی اس بات کی پسٹی ہو سکتی ہے کچھ ایک ٹیسٹ ہے جو پنیر کو اسٹینٹ اسٹارز ٹیسٹ کا پتہ لگا جا سکتا ہے چل پریوک سالہ میں تو عام جنتہ اگر پنیر کھا رہی ہے تو ان کو ہماری بھباک کی طرف سے چل پریوک سالہ چلائے گا کیونکہ ہمیں ایک اور مہتپور خبر پر بڑھنا ہوگا فیلال میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گا بات چیز جاری رکھے گا لیکن ایک بڑی خبر ایک مہتپور خبر اب ہم آپ کو وہ تصویریں دکھانے جا رہے ہیں جس کا آپ کو اتنی دیر سے بے سبری سے انتظار تھا دلاصل بھارت سے سیما پار پاک گئی انجو کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے آپ کے سامنے آیا ہے یہ ویڈیو جس میں انجو اور نصر اللہ ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں یہ ویڈیو بھارت اور پاکستان میں وائرل ہو رہا ہے الور کی انجو اور پاکستان کا نصر اللہ کا یہ ویڈیو خیبر پختونخواہ کے نصر اللہ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو پری ویڈنگ سٹائل میں شوٹ کرائے گا پری ویڈنگ سٹائل مطلب شادی ہونے سے پہلے جو تمام رسمیں ہوتی ہیں گود بھرائی بان لیجے منگنی کہہ لیجے سگائی کہہ لیجے یا سیرہ بندی کہہ لیجے ان رسموں کے تحت یہ پری ویڈنگ شوٹ ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے جب شادی ہونے شادی کے بندھن میں بننے والے یا نکاح کرنے والے دلہا دلہن جو بھوشے میں بننے والے ہیں شوہر اور پتنی بننے والے ہیں ان کی اس طریقے سے اس انداز میں شوٹنگ کی جاتی ہے تو پاکستان میں گھومتے پھرتے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے باقاعدہ ڈرون کیمراز کا استعمال کیا گیا ہے پروفیشنل فوٹوگریفرز کا استعمال کیا گیا ہے بھارت اور پاکستان دونوں ہی جگہوں پر یہ لگاتار وائلہ ہو رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں نیوز ایٹین راجستان سنبالاتہ نے ایکسکلیوزیو باتچیت انجو سے کل کی تھی انجو سے ویڈیو کال کی تھی اور انجو نے ویڈیو کال پر آیا کر کہا تھا کہ پتا نہیں اس طرح ہے کہ باتیں کیوں اڑ رہی ہیں یہ سب افواہیں ہیں کہ میں شادی کرنے جاری ہوں میں دو دن بعد واپس بھارت لوٹوں گی میں کوئی نکاح نہیں کرنی جاری ہوں میرے صرف دوستی ہے اب دوستی ہے یہ انجو کی اپنی بات ہے نجی بات ہے لیکن یہ تصویر جس طریقے سے سامنے آئی ہے انجو کے اس بیان کو یہ جھٹلا رہی ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا صرف دوستی ہے نکاح نہیں کرنے جاری ہوں یہ بھی بات صاف ہے کہ انجو شادی شدہ ہے اور انجو نے شادی شدہ انجو نے یہاں پر سیدھا پاکستان کا رکھ کیا اور کہا کہ دو دن وہ رکیں گے لیکن یہ تصویر جب لگاتار اب سامنے آ رہی ہیں تو چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہیں ایک طرف سیما حیدر پاکستان سے بھارت آتی ہیں پھر بھارت سے یہ واپس لی آتی ہیں دیکھیں راجین ہمارے سنبھالتا ہمارے صحیح ہوگی جڑ چکے ہیں الور سے جنہوں نے کل ایکسکلوزف باتچیت کی تھی پورے دیش میں میڈیا میں راجیندر جو ایکسکلوزف باتچیت انہوں نے انجو سے کی تھی اور یہ جانا تھا انجو سے کہ آپ شادی کرنے جاری ہے سیدھا سوال آپ نے راجیندر کیا تھا انجو نے تو کہا تھا میں دو دن بعد واپس آ رہی ہوں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں ہماری تو صرف دوستی ہے یہ دوستی ہے تو پھر اس طرح کی یہ تصویریں جو صاف طور پر درشار یہ کی ایک شادی اور نکاح کے دن سے پہلے کی یہ ویڈنگ ہو رہی ہے اس طرح سے یہ پوری کی پوری شوٹ ہو رہی ہے کیا چرچہ وہاں پر الور میں انجو کے گھر پر اور لوگوں میں جی جس طرح سے کل بات ہوئی تھی انجو کے جس طرح سے ایکسپریشن تھے وہ کہیں نہیں تھیں اس طرح کے جو ہیں وہ بیعہ کر رہے تھے کہ وہ وہاں بہت خوش ہے اور جس طرح کی وہ بات کر رہی تھی میڈیا کا کام ہے میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے میں ایک مہیلہ ہوں اس لئے یہ باتیں کی جا رہی ہیں لیکن جس طرح کی جب ویڈیو سامنے آ رہا ہے میڈیا پاکستان کے جو میڈیا کے ہیں وہ وہاں سے جس طرح کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں تو کہیں کہیں اب بات یہ ہے جو ویڈیو آپ وائزل ہو رہا ہے جس میں پری ویڈنگ اسٹائل میں جو سوٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں جو پاکستان میں جو ہم اسٹانی میڈیا کے جو سورس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دھرم پریورتن کر لیا ہے اور سادھی کرنے کی جو ہے وہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک چونکہ اس کا پریوار جو ہے وہ الور سے بہار چلا گیا ہے وہ سٹیپٹ ہو گیا ہے تو جب تک پریوار کہ اس کے پتی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اس بارے میں کوشتی کر رہا ہے انجو کو کئی بار پون کیا ہے انجو پون نہیں اٹھا رہی ہے اور اس کے پتی کو بھی پون کیا تھے لیکن وہ بھی اس کے پورا پون نہیں اٹھا رہے ہیں تو کئی لگئی یہ پوری جو بلکل راجل میں ایک منہ آپ سے ایک اور سوال لوں گا لیکن چونکہ اس خبر سے گھٹا گرم سے جڑی کئی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کل ہم نے نیوز ایٹین راجستان پر رات نو وجہ کے بولٹن نیوز ایٹین پرائم میں یہ آپ کی جو وارتالاب تھی آپ نے جو ویڈیو کال کے ذریعہ بات کی تھی انجو سے وہ بھی دکھائی تھی اور کل اور بھی دن کے وقت بھی ہم نے دکھایا تھا اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں ہمارے ساتھی اسے میں اندرود کروں گا کہ اس خبر کے باقی پہلوں کے ساتھ ساتھ اگر سمبب ہو پائے تو جو کل باتچیت راجند نے کی تھی اس کا بھی ایک یہاں پر حصہ ہم دکھائیں گے باتچیت کے بعد راجند سے اپ ڈیٹ لینے کے بعد راجند میں جاننا چاہ رہا تھا اب اگر کل آپ نے بات کی انجو سے تو اب کل کی بات کے بعد کا یا تو یہ ویڈیو ہے تو انجو نے جو کہا تھا کہ میں تو شادی نہیں کر رہی دو دن بعد لوٹ رہی یعنی انجو جھوٹ بول رہی تھی اور اگر انجو کی کل آپ نے باتچیت کی اس سے پہلے کا یہ ویڈیو ہے تو اس کا مطلب انجو نے پھر بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری تو صرف دوستی ہے میں شادی نہیں کر رہی ہماری تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو دونوں ہی صورت بھی جھوٹ بولا گیا جی انجو ایک نہیں جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول رہی ہے انجو کی یہ جو پوری کہانی ہے وہ جھوٹ پر ٹکے ہوئی ہے جس طرح سے انجو نے پہلے اپنے پتی کو جھوٹ بولا کہ وہ دوست کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے دیپور جا رہی ہے اس کے بعد دوسرا جھوٹ اس کا یہ تھا کہ اس نے جو اپنی کمپنی تھی وہاں پر بتایا کہ وہ گوہ گھومنے جا رہی ہے پریجنوں کو بتایا گوہ گھومنے جا رہی ہے اس کے بعد اپنے آپ کو لاہور میں ہونا بتایا لیکن وہ خیبر پرٹون کا جو علاقہ ہے وہاں جو دیر جو ایریا ہے وہاں پر ہے تو اب اس کا پھر ویڈیو سامنا ہے کہ وہ دو سے تین دن میں واپس لوٹ رہی ہے پریجنوں سے بات کی اس کے پتی نے بھی سیدھا سوال کیا تھا نیو جیٹین نے وہ بھی چلایا تھا آج اگر کہ تو سادھی ہوا اس کے پتی جو اربین دے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں سادھی کر رہی ہو تو اس نے یہ کہا نہیں یہ اسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر نیو جیٹین درستان سے میری بات ہوئی تھی میں نے خود بات کی تو اس دوران بھی انہوں نے کہا کہ میں مہلہ ہوں اس لیے بات کی جا رہی ہیں اور سادھی کرنے کے کوئی بات نہیں ہے یا پریوار پریوار سے ملنے آئی ہوں لیکن اب جس طریقے سے یہ پری ویڈیو سوٹنگ ہے وہ کہیں کہیں یہ درستار آئے کہ اس طریقے کی جو ویڈیو ہے وہ ایک دوست کے حساب سے یہ سوٹ نہیں ہو سکتا اب جو پاکستان میڈیا ہے ان کی ریپورٹ کے انشار یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے وہاں سادھی کہ جو پلاننگ ہے وہ سادھی یا تو کر لی ہے یا دھرم پریوارتن کرنے کی بات سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک یہ خبر اپنے پوچھتے اس لیے نہیں کر پاتے چونکہ اپنے طرف سے کچھ نہ انجو سے بات ہو پائی ہے نہ ان کے پریجنوں سے ہوئی ہے لیکن جو میڈیا ریپورٹ وہ یہ کریں کہ انجو نے دھرم پریوارتن کر لیا ہے اور وہاں پر وہ سادھی کرنے کی پلاننگ ہے اس لیے پریویڈنگ سوٹک کرائی گئی ہے تو چونکہ اب یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان بل کو پسٹی بھی مل رہی ہے جو وہاں کے ریپورٹ آ رہی ہیں ان کو کہیں ان کے بل مل رہا ہے راجین انجو کے پریوار سے آپ ملے ہوں گے آپ نے ان سے بات کی ہوگی انجو کی الور میں شادی کب ہوئی تھی اس کے بعد انجو جو پاکستان گئی اس کا کیا پرکرن رہا کیسے رہا کیا بتا کر گئی تھی کیا ہوا تھا اور نصر اللہ سے دوستی کی کیا بات اور کہانی سامنے ابھی تک آئی ہے بتائیے گا بستار سے دیکھیں دوہزار ساتھ میں سادھی ہوئی تھی اربند اور انجو کی انجو ایک ایمٹی کے رہنے والی ہیر ہندو پریوار تھا جب اس نے دھرم پریوطن کر کی یہ کریشن عیسائی دھرم پر سامل ہوئی اور اس نے بھوائیڈی کے کرچہ سر میں جو چرچ ہے وہاں پر یہ سادھی کی تھی دوہزار ساتھ میں اس کے ساتھ سے لگتار یہ پریوار دونوں بھوائیڈی میں الگ الگ کمپنیوں میں کام کیا اور وہاں یہ لگتار رہ رہے تھے اور اسی دوران ورس دوہزار بیس میں اس کی فیس بک کے جریعے باتچیت ہوتی ہے اور اس باتچیت میں نصر اللہ سے نصر اللہ سے باتچیت ہوتی ہے وہاں وہ باتچیت ہے وہ اس کی بدل جاتی ہے دوستی میں دوستی کے بعد اس کے جو ارمان ہیں ان کو پنک لگ جاتے ہیں اور پھر وہ جو اس کے پتی اروند سے اس کی دوری اور انبن شروع ہو جاتی ہے دوہزار بیس میں اروند اور انجو کے بیس میں یہ کل اروند نے یہ باتی بھی بتائی کہ اس کی تین سال سے لگاتار انبن ہے اور انبن یہاں تک کی ہے کہ وہ الگ الگ کمروں میں رہتے تھے اس کے بھائی اور بھابی کو انہوں نے اسی پلیٹ میں بلا لیا تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھے اروند 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 میں رہتا تھا تو کہیں کہیں ان کی دوریاں دوہزار تین بیس میں تین سال پہلے ہی جب نسل اللہ اس کی دوست بنا تھا اس کے بعد سے ہی دوریاں تھی اور اسی دوران اس نے پلالنگ کر لی اسی لیے انہوں نے پاسپورٹ اب جی باتیں سامنے آئی ہے جب وہ لاہور پہنچ گئی ہے تب اس کے پتی کو فتہ جلا کہ اس کے پیچھے یہ کہانی یہ رہی ہے اچھا ایک بریکی نیوز آ رہی ہے میں راجند آپ سے بات کرتا ہوں بریکی نیوز بتا دیتا ہوں اسی پریکٹرن سے جڑی ہوئی دراصل انجو نے اپنا نام بدل کر فاطمہ رکھ لیا ہے یہ سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے انجو نے اسلام دھرم قبول کر لیا ہے پاکستان سے انجو کو لے کر اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جی ہاں بہت بڑی خبر یہ کہ انجو نے اپنا نام بدل کر فاطمہ رکھ لیا اپنا دھرم پریورتن کر لیا ہے صاف پور پر یہ جو انجو نے اپنا دھرم پریورتن کیا ہے اپنا نام بدلا ہے یہ ایک طرح سے کہا جائے کہ اب انجو نصر اللہ سے نکاح کرنے کی اور آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اگر یہ سوتروں سے ملی ہوئی جانکاری صحیح ثابت ہوتی ہے تو راجیند دیکھیں پہلے آپ نے بتایا کہ 2007 میں ارون سے شادیری تب بھی دھرم پریورتن کیا تھا مدبردیش کی رہے والی ہندو تھی اس کے بعد عیسائی دھرم میں پریورتن کیا تھا اور پھر اب یہ سوتروں سے جانکاری مل رہی ہے جی انجو کے پتا کی ایک میڈیا ریپورٹس اس میں سامنے آ رہی ہے اس کا پتا کا کہنا ہے کہ انجو ایک سن کی دیماغ کی لڑکی ہے اس کے ساتھ اس کے سممند نہیں ہے تو کہیں کہیں اس کا پتا اس بات کی پوشتی کر رہے ہیں کہ انجو اپنی جو ارمان تھے اس کے جس کو دھارم جو دیکھوار من میں ٹھان لیتی ہے اس کو کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تر نہیں جا سکتی تھی جب اس نے یہ سادی کی تھی تب بھی پریجن اس کے پخش میں نہیں تھی تب یہ سادی کی تھی لیکن اسی دوران اب جب وہ پریوار ساتھ میں رہنے لگے اور اس کا چونکہ اقلال اس کی بھائی اور بھاوی بھی اسی پلیٹ میں اس کے ساتھ رہتے تھے جہاں پر اربیند اور انجو رہتے تھے وہی پر اس کے بھائی دیویڈ اور اس کی پتنی رہتے ہیں تو کہن کہیں یہ جو پورا پریوار ساتھ میں رہتا تھا ایسے کوئی چیزیں نہیں تھی لیکن انجو کہیں اپنے ارمان پالے ہوئی تھی اپنے دوست کے ساتھ ملنے کے لیے اب ان کو پنک لگیں اور پنک لگنے کے بعد لو پاکستان سیما باہر جا کے ساتھ لیکن وہ لیگل طریقے سے گئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں انجو اور سیما کی جو کہانی کا انتر ہے وہ انتر یہ ایک بھر ایک بھر بلکل آپ نے راجن انجو اور سیما کی کہانی کا انتر بتا رہے ہیں آپ آپ نے کہا کہ لیگل طریقے سے گئی ہے پاسپورٹ ان کے پاس تھا انجو کے بعد انہوں نے ویزا کتنے دنوں کا لگایا ہوگا اور ویزا جہاں تک میری سمجھ ہے شادی کرنے کے لیے وہاں ویدیش میں آپ کھائیں کر وشش طور پر پاکستان میں اور اس میں اللے کھو گی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اس طور پر ویزا میں اس چیز کا منشن کیا گیا ہوگا اور کتنی دنوں کی سمیں سیما تھی اس بارے میں پتا چلا کچھ جی تیس دن کے لیے یہ سمیں سیما ہے تیس دن کے لیے اکیس اغسط تک کا یہ جو ویزا ہے وہ ہے اس ویزا میں یہ پارٹ میں تیہ ہے اور فارم میں انجو نے جو فارم کیا ہے اس میں یہ منشن بھی انجو نے کیا ہے کہ وہ وہاں سادھی کرے گی میریج کے لیے اس نے دکھا ہوا ہے تو پہن کہیں یہ پارٹ میں سامل ہے انجو کے جو فارم بھرا تھا اس میں تکریرشن میں یہ ہے بلکل راجین بہت بہت شکریہ پوری اپ ڈیٹ اور پوری جانکاری کے لئے آگے بھی اس خبر سے جڑی اور پہلوں پر بات کریں گے آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فیال دھنوال ایک اور مہت پر خبر کا رکھ کرتے ہیں کنزکٹیوائیٹس کا قہر یعنی آئی فلو کا قہر دیش بھر میں بارش کے بعد ایک نئی مصیبت بن کر ٹھوٹا ہے بارش کے بعد کئی بیماریوں نے لوگوں کو گھیرا ہے راجستان کے کئی زلوں میں آنکھوں کا سنکرمن الگ زلوں میں سولہ سو سے زیادہ لوگ سنکرمنت ہوئے ہیں چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں سیکر جھنجھنو یہاں سیکر میں آٹھ سو زیادہ مریض اس کی چپیٹ میں آئے جھنجھنو میں تین سو سے زیادہ مریض یہاں پر ہیں ادھر بھیلوارہ میں چار سو سے زیادہ مریض آئی فلو کے چلتے پریشان ہیں فولیرا جیپور گرامیڈ میں سو سے زیادہ مریضوں کو آئی فلو کنجنکوٹیوائٹس کی بیماری ہو گئی ہے اس سے وہ پریشان ہے دیش بر میں بارش کے کارن حالات لگاتار ایک تو ایسے ہی بگڑ رہے ہیں وہیں برسات کی وجہ سے بگڑتے حالات کے بیچ اب ایک یہ نئی مصیبت سامنے آگئی ہے بارش کے کارن کئی مونسونی بیماریوں نے بھی جن لے لیا ہے جن میں ایک بیماری کنجنکوٹیوائٹس ہے جو آنکھوں کو پرہاوت کرتی ہے ان دنوں اس دلی انسی آر میں وشیش طور پر بات کریں ادھر راجستان کے کئی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں اس بیماری نے قہر برپایا ہوا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ آئی فلو کا سامنا کر رہے ہیں چونکہ یہ ایک طرح کا سنکرمن ہے مطلب اگر ایک ویکتی کو کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کے وائرس سے یہ ٹرانسفر ہو کر ٹرانسمنٹ ہو کر دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے اور اسی لئے جو بھی پیڑک ویکتی کے کانٹیکٹ میں آتا ہے ان میں بھی کنجنکوٹیوائٹس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ چار تصویریں بتا رہی ہیں راجستان کے الگ الگ زلو میں کیا ستھی کیا حالات تو سیکر میں آئی فلو کا پرکوپ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے زلے میں لگاتار مریضوں کے سنکھیا میں بڑھوتری ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بڑی سنکھیا میں مریض اسپطال پہنچ رہے ہیں مریضوں کو آنکھوں میں کھجلی آنکھیں لال ہونا اور درد ہونے کی شکایت ہو رہی ہے اب تک ہزانوں لوگ اس سے سنکرمت ہو چکے ہیں اکیلے اس کے ہسپٹل میں آٹھ سو سے زیادہ مریض پہنچ چکے ہیں چکے سنکھوں کا کہنا ہے کہ پچھلے چھ سال بھی سب سے تیزی سے اس سال سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے کئی لوگوں کے زیادہ دکت دیکھنے کو مل رہی ہے سی ایم ایچو نے بتایا کہ سبھی اسپطالوں میں آنکھوں کی دوائی بھیجوا دی گئی ہے اور لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے اچھا آئی فلو کے لکشن کیا ہے یہ بھی آپ کو ہم گرافکس کے ذریعے بتا دیں آنکھوں کا سفید حصہ پوری طرح سے گلابی اور لال ہو جاتا ہے آنکھوں میں کھجلی اور درد ہوتا ہے لگاتار آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے کبھی کبھی وزن بلر ہو جاتا ہے دھندلا دکھائی دیتا ہے آنکھیں سوج جاتی ہیں سوجن آ جاتی ہیں آنکھوں میں سویلنگ آ جاتی ہے آنکھوں کی روشنی پر حالکہ کوئی برا پروحاب تو نہیں پڑتا کچھ سمیں کے لیے دھندلا ضرور دکھائی دے سکتا ہے اب بچاو کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے جاننا بچاو کے لیے ساتھ سفائی کا بہت دھیان رکھنا ضروری ہے بار بار ہاتھ دھویں آنکھوں کو بار بار نہ چھویں کیونکہ آنکھ ہاتھوں میں گنکی لگ جاتی ہے اور آنکھوں کو چھونے سے وہ گنکی ہاتھوں کے ذریعے آنکھوں میں پہنچ جاتی ہے جس سے کسی سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اپنا تولیہ بستر یا رومال اس دوران تو شیر نہ کریں کانٹیکٹ لین سے بچیں اپنی مرضی سے کوئی بھی دبا نہ لیں ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لے پبلک سوئنگ پول میں بھی جانے سے بچیں اور سب سے بڑی بات یہ جی کہ جو سنکرمیت بیفتی ہے جس کو آئی فلیو ہے کنجنگٹیوائٹس ہے اس سے دور رہیں اور اس خبر کے ساتھ